ید ورام ہو گیا ہے اور اب اسرائیل اور حماس یہ حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ آخر کس کا کتنا نقصان ہوا اور اس موقع پر فلسطین کے اکباروں کی طرف سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا اور دعویٰ یہ کہ اسرائیل کو دس گناہ زیادہ نقصان ہوا ہے اسرائیل کی سینہ نے اس طرح کے دعویٰ کو ہمیشہ سے فرضی بتایا ہے لیکن جو دعویٰ حماس اور ہجبولہ نے کیے ہیں اس پر چرچہ پوری دنیا میں شروع ہو گئی ہے ہتھیاروں کے معاملے میں اسرائیل کو دنیا کا ایک بہت طاقتور ملک مانا چاہتا ہے اسرائیل کا ایرو ایئر ڈیفنس اتنا طاقتور ہے کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اگر دو ہزار کلومیٹر دور سے بھی کوئی مسائل اسرائیل کی طرف لانچ ہوتی ہے تو مسائل لانچ ہوتے ہی اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیب ہو جاتا ہے جب تک اسرائیل اپنی ایئر فورس کے مادھیم سے غازہ پٹی پر بمبارڈنگ کرتا رہا تب تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا کا آنکڑا لگ بھگ استھر رہا لیکن جیسے اسرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا اسرائیل کے سینکوں کے موتوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی گئی لیکن اب جو سمچار فلسطین کے اکبار چھاپ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی سرکار اسرائیل کے سینکوں کی موت کے آنکھوں کو چھپا رہی ہے فلسطین کرونیکل نام کے ایک اکبار نے اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی اسرائیل کے سینکوں کو دفن کیا جاتا ہے اسرائیل کے سینکوں کی موت کا آنکھڑا آدھیکارک آنکھڑے سے کہیں زیادہ ہے جیرو سلم کے پشمی علاقے میں ماؤنٹ ہرجل قبرستان ہے اور یہاں پر اسرائیل کی سینہ میں کام کرنے والے سینکوں کو دفنیا جاتا ہے میڈل ایسٹ مونیٹر نام کی ایک اور نیوز ویب سائٹ میں اس قبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ او رین کا بیان چھپا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں 50 اسرائیلی سینکوں کو دفنیا گیا ہے یہ چھوکا دینے والی بات ہے کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکٹوبر سے اب تک اسرائیل کے قریب 400 سینک مارے گئے ہیں ان میں سے قریب 80 سینک غازہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے ہیں قریب 10 سینک لیبنم کے بورڈر پر ہزبولہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ سینک 7 اکٹوبر اور اس کے بعد ایک ہفتے تک اسرائیل کے اندر ہماس کے آتنکوادیوں سے سیدھے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں لیکن فلسطین کے اکواروں کا دعویٰ ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنخیہ آدھیکارک آنکھنوں سے کہیں زیادہ ہے اگر اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی سینک قبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارین کے آنکھنوں کو سہی مانے اور اس حساب سے انمان لگائیں کہ ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو لگ بھگ 30 دن ہو چکے ہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں یعنی 30 دن میں سات سو بیس گھنٹے ہوتے ہیں اگر اسرائیل کے سینک قبرستان کے ڈریکٹر کے مطابق ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن سے 30 دنوں میں سات سو بیس سینکوں کی موت ہو چکی ہے یہ صرف ایک انمان ہے اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں ہزبولہ یہ دعویٰ کرتا ہے لیبنان کے بورڈر پر جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہزبولہ کے 80 لڑاقے مارے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کے قریب 10 سینک مارے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کے قریب 90 سینک مارے گئے ہیں عام نہیں بھی یہ بیان جاری کر چکے ہیں اسرائیل کے زیادہ سینک مارے گئے ہیں لیکن اسرائیل آنکھوڑوں کو چھپا رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا واقعی میں اسرائیل کی سینک اپنے مارے گئے سینکوں کی آنکھنوں کو چھپا رہی ہے اسرائیل کی سینہ پروپگانڈا وار میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی ہے اور آج بھی اسرائیل اور ہماس کے یدھ میں اگر دیکھا جائے تو ہماس کے پکش میں بات کرنے والے غازہ پٹی کے فلسطینی پترکاروں کے حالت بہت زیادہ خراب ہیں غازہ پٹی کے اندر لگاتار ہوئی بمباری میں اب تک قریب 45 پترکار مارے جا چکے ہیں جو فلسطین کے مددے کو قبر کر رہے تھے اب ایسی اسثیتی میں غازہ کے سنچار تندر پر اسرائیل کا 75 پتشت قبضہ ہے اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہی سوچنا غازہ سے باہر نکلتی ہے کیونکہ غازہ کے اندر اسرائیل کی سینہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی ہے اور جہاں تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنچا کا سوال ہے تو یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے کہ اسرائیل کے دیفنس فورس خود کو ایک سپیریر آرمی یعنی سروشریشت سینہ کی درف تستود کرتی ہے اور ایسے میں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے سینکوں کی موت کے ایسے آنکڑے پیش کرے جو دشمنوں کے مقابلے زیادہ ہوں لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی کے سینے نیتی ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کے دس گناہ آدمی زیادہ مارتا ہے اور اب تک کے آنکڑوں پر غور کریں تو غازہ کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور قریب سات ہزار لوگ ملبے میں دفن ہیں ان میں سے مارے گئے بچوں کی سنخیہ تو قریب سات ہزار ہو چکی ہے یعنی غازہ میں ایک بہت بڑا نرسنگھار ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کے نیشنل سیکیوٹی کاؤنسل کے پروقتہ جون کربی نے پترکاروں کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی نرسنگھار نہیں ہو رہا ہے یہ پورا بیان آپ کو سنائیں گے اور اس کے آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے جارڈن بھی غازہ پٹی کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے لیکن سب سے پہلے امریکہ کے اس پاکھنڈ کے بارے میں بتانا ضروری ہے جو بلکل صاف نظر آ رہا ہے یوکرین اور روس کے یوت میں جب پتن کی مسائل یوکرین پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی اور قریب ایک ہزار یوکرینی بچے ہتاہت ہوئے تھے کب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتن نرسنگھار کر رہے ہیں لیکن غازہ پٹی کے اندر ہزاروں موتوں کے بعد بھی امریکہ اسے نرسنگھار نہیں مان رہا ہے یہ امریکہ کے دوہرے ماپ دنڈوں کا بک ٹیکسٹ ایکزامپل ہے ملیشیا کے پردھان منتری انبر ابراہیم نے کہا ہے کہ یوکرین کی گھٹناوں کو نرسنگھار ماننا اور غازہ پٹی کی موتوں کو نظر انداز کرنا ویشوک پاکھنڈ ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب تک غازہ پٹی کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اور غازہ پٹی کے اسپتانوں کی حالت کیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے جارڈن نے غازہ پٹی کے گھائل لوگوں کے لیے ایجپٹ کے اندر ایک فیلڈ ہاسپیٹل بنایا ہے کنگ عبداللہ کے بیٹے خود اس اسپتال کی نگرانی کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فیلڈ ہاسپیٹل میں ماتر چالیس بیڈ ہیں جبکہ غازہ کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اور ان حالاتوں میں ایک فیلڈ ہاسپیٹل میں ماتر چالیس بیڈ کا انتظام لوگوں کے ساتھ ایک پرور مزاق ہے بلیہ مش سہلی بس ہمی چیزی محلویات افضل عالی م شایلہ م شایلہ احنا زیمان بناء جیش العربی م شایلہ احنا دامنے بلواجب و اقلی چیزی من قدر نعملو انو نحاول نساعد اخوانا بغزا فلسطین فا اكید بنا نعمل اکثر دائمان بس انتو م شایلہ فرصہ نکو تساعدنے والناس ونقدم الاشی لیومی بہتا م شایلہ ازرایل اپنی ٹیکنیکل سوپیریاریٹی کی وجہ سے اجھی ہے پچھلے ہفتے ازرایل نے حماس کی طاقت کو اس قدر نسطو نابود کیا تھا کہ پچھلے ہفتے 72 گھنٹے میں ازرایل کی رازدھانی تیل عویب پر ایک بھی مسائل اٹیک نہیں ہوا تھا اور جب سو موار کو تیل عویب پر ایک مسائل اٹیک ہوا تو جہاں سے مسائل اٹیک ہوا اس راکٹ لانچر کو بھی غازہ کے اندر جا کر ازرایل نے دباہ کر دیا یہ ازرایل کی طاقت ہے حماس کی پرابقتہ ابو عبیدہ کی مانے تو حماس کے لڑاکوں نے ازرایل کے 350 سے زیادہ بختربند گاڑیاں اور ٹینک کو کھوڑا دیے ہیں حماس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ازرایل کے 150 مرکابہ ٹینک کھوڑا دیے گئے ہیں حماس تصویریں بھی جاری کر چکا ہے لیکن پھر بھی حماس کی پکڑ غازہ سے اس لیے دھیلی پڑ چکی ہے کیونکہ حماس کے بڑے بڑے ہیڈکوارٹرز پر ازرایل نے ٹینک چڑھا دیے ہیں ازرایل ہی نہیں ال شفا اسپتال میں کام کر چکے ڈاکٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ ال شفا میں حماس کا ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے ٹائمز آف ازرایل اکبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرانس 24 نام کے ایک نیوز چینل پر ایک برٹن کے ڈاکٹر نے انٹرویو دیا ہے اس ڈاکٹر نے تین سال تک ال شفا اسپتال کے اندر کام کیا تھا غازہ کے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس برٹش ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ ال شفا اسپتال میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر اسے جانے کے لیے منع کیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا اگر وہ وہاں پرتیبندت کشتر میں جائے گا تو اسے گولی لگ سکتی ہے ٹائمز آف ازرایل نے دعویٰ کیا ہے کہ ال شفا اسپتال کے اندر حماس کا ہیڈکوارٹر ہونے کا دعویٰ کرنے والے برٹش ڈاکٹر نے اپنا نام نہیں بتایا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ایسا کرنے پر غازہ کے اندر موجود اس کے سہیوگیوں کو حماس مار سکتا ہے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس برٹش ڈاکٹر نے آگے کہا کہ ساوڈھان کیے جانے کی وجہ سے میں غازہ کے ال شفا اسپتال کے پرتیبندت کشتروں سے دور رہا لیکن میں نے کچھ سندگت سے نظر آنے والے ایسے لوگوں کو اسپتال میں ہر سمیں اندر اور باہر جاتے دیکھا تھا جو چکت سا کرنی نہیں تھے یہ لوگ اسپتال کے بیسمنٹ کے اندر جاتے تھے the first time our forces entered the شفا complex they went in with a bomb sniffing dog and they discovered a truck full of ammunition after revealing the shaft by the D9 they saw circular opening and they couldn't see all the way down at the time but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10 meter deep shaft that leads to a corridor at the end of that corridor there is a blast proof door with a shooting hole at the top of it and our forces after making sure that all defense mechanism are dismantled have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex the understanding that this tunnel goes under the hospital israel defense force nes british doctor ke interview ko aadhaar binaate huye ek bar pher kaha hai kis interview se sabaik hoota hai ki al shifa aspedal ka isti maal hamas ke atanquadiyo ke dwarah headquarter ki dhark kiya ja raha tha ke atanquadiyo ke dhark kiya ja raha tha the wheel the wheel the wheel the wheel